موسیقی عوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے تمام عیزرز کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی پچھلی پروگرام میں میں نے آپ سے پاکستان میں میک منی آن لائن کے حوالے سے ایفلیئر پروگرام پر ذکر کیا تھا گو ٹو ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں آپ پاکستان میں رہ کر پاکستان کی ویب سائٹس کے ذریعہ آپ ارنگ کر سکتے ہیں آج میں جس ویب سائٹس کو مطارف کرانے جا رہا ہوں آپ کے پاس وہ اس ویب فارم کو نام ہے سی جی ڈاٹ کوم سی جی ڈاٹ کوم کا پرانا نام کومنیکیشن جنکشن کے نام سے اب سی جی ڈاٹ کوم کے نام سی اے سائٹ ایفلیئٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہے پر دنیا میں ایک بڑی مشہور ویب سائٹ ہے ایفلیئٹ ارنڈنگ کے حوالے سے اس کو جان کر کے آپ ایک اچھی خاصی ارنگ جنریٹ کر سکتے ہیں ڈالرز کما سکتے ہیں اور اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے صرف اس پلیڈ فارم کو جوائن کرنا پڑتا ہے جوائن کرنے کے بعد آپ ان کی بڑھاکٹس کو اپنے بلوگ اپنے ویب سائٹ شوشل میڈیا کے ذریعے پر موڈ کر کے ارنگ جنریٹ کر سکتے ہیں کنٹینٹ کے ذریعے بھی ہے اور آپ ان کے ایڈز بھی لگا سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس کی کمپلیٹ گائیڈنس آج اس پورا میں دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیکھ کر سمجھ کر اور اپلائی کر کے اچھی ارنگ جنریٹ کر لیں یہ پیج جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے دیکھیں ایک خواہی سی جے ایفلیٹ ایڈوٹائزر ہے پبلیشر اب آوٹ آس ان کے بارے میں ہیں اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاؤگ ان ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اس پلیٹ فارم کو جائن کرنا ہوگا پلیٹ فارم کو جائن کرنے کے لیے آپ جب اس کو کلک کریں گے گیٹ سٹارڈ تو یہاں پہ جو آپ کے سامنے پیج کھلا ہو اس نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ پہلا ایڈوٹائزر اور دوسرا پبلیشر ایڈوٹائزر ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی پروڈٹ کو سیل کروانا چاہتے ہیں پبلیشر ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان کی پروڈٹ کو پرموڈ کر کے اپنی کمیشن جنریٹ کرنا چاہتے ہیں سیجن ڈوٹ کام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پبلیشر موجود ہیں جو کہ ایک بہترین پبلیشر ہیں جن کے پاس کلاثنگ کے حوالے سے ہے شوز ہیں جلیوریز ہیں ویف آسنگز کا کر رہا ہے ہوم ٹیگریشن پروڈکٹ ہیں پرنٹنگ میٹرز ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس سیجے پلیٹ فارم پر دستیاب ہیں جن کی پروڈکٹس کو آپ اپنے سوشل میڈیا یا ویب سائٹ کے طرح پرموڈ کر کے پیسے کم آ سکتے ہیں تو سب سے پہلی ہے کہ آپ اس گیڈیس آرڈ پر جا کر اس پبلیشر کو جو آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا ایک فارم کھل کر سامنے آ جائے گا آپ اس فارم کو فلپ کریں اس میں اپنی ساری ٹریلز جو ہے ان کو پروائیڈ کریں اس میں آپ سے اس کے بلوگ کا ایڈریس یا ویب سائٹ کا ایڈریس آپ سے مانگیں گے جو آپ نے بنایا ہے وہ اس فارم پر آپ کلک کر دی گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے فارم کھلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں لینگویج آپ نے انگلیشی رکھیں آپ پرسٹ نیم لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو آپ کو اس پر مل جائیں گے نیکسٹ آپ کریں گے تو یہ پھر سیکنڈ پیج پر چلا جائے گا اس میں بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کو دینی ہوگی تو جو آپ فارم فل کریں گے تو آپ کو سب پر حسل جائے گا اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس فارم کو جب آپ فلپ کر لیں گے اور سیجے کو سینڈ کر دیں گے تو پھر آپ کو اس کی پرمیشن دے دیں گے پرمیشن کے بعد جو آپ کے پاس در آپ لاغن ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ڈیٹ بورڈ کلاب نظر آئے گا جس میں پرفارمنس سمری روزانہ آنے والی کلکس ارننگز کمیشن یہ بورڈ اس طرح پورا کلاب آپ کے پاس نظر آئے گا جس میں نیو ارننگز تری منت کی اپی سی یہ بتائیں گے سیونڈے کی اپی سی اس کے علاوہ ایڈوٹیز کی ڈیٹیل بھی یہاں پر موجود ہوگی دیکھیں نینے ایڈوٹیز جو یہاں آپ کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے سیجے والے یہ سارے ایڈوٹیز ہیں جو جوائن کرنے کے لئے جنہوں نے سیجے کو دخواست دی بھی ہے اور سیجے نے جن کے ساتھ جوائن کر لیا ہے تو جب آپ اس پیج پر ہوں کے سامنے تو آپ کو یہ پیج اوپن نظر آئے گا یہ ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو آپ ڈیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آپ کی سیلز جنریٹ میں کتنے کمیشن آیا ہے اور ان کمیشن کی ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گے کیونکہ میرا اکاونٹ بنا ہوا ہے تو جب آپ کا اکاونٹ بن جائے گا تو آپ کو یہ ڈیٹیلز بھی نظر آ جائیں گے اس کے بعد جوائن ہونے کے بعد جو سیکنڈ چیز ہے دوسری جو بات ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ان کے بعد جو ایڈوٹائزر ہیں ان کی تعداد دو ہزار آٹسو اکیس ہیں دو ہزار آٹسو اکیس ایڈوٹائزر سیجے کے پریڈ فارم پر موجود ہیں جن کی پروڈکٹ موجود ہیں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے ان ایڈوٹائزر کو جوائن کرنا ہوتا ہے جوائن کرنے کے لیے ابھی یہ اول ایڈوٹائزر دکھا رہا ہے جب آپ ان کے ساتھ جوائن ہوں گے تو اس پر آپ کے پاس کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہوگا ان پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جوائن ہونے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے اس طرح کی جوائنگ پروگرام لکھا آ رہا ہوگا جب آپ اس جوائنگ پروگرام پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک پیج کلاو آئے گا جس میں لکھا ہوا کہ یہ آپ کے پروڈ دیں گے یا نہیں دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں جس میں لکھا ہوا ایڈوٹائز اپروو پبیشنس مینوالی آپ اس کو کلوز کر دیں آپ کے اپلکیشن جوائننگ کے لیے اس ایڈوٹائز کے پاس چلی گئی ہے تو جب آپ ان کو جوائن کرتے جائیں گے اس طرح آپ نے سب کو جوائن کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کو کلک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد نو رلیشنشپ میں اس کو آپ کلک کریں جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ سرچ پہ اس کو کلک کر دیں سرچ پہ کرنے کے بعد آپ کے پاس جوائننگ ہیں تو مجھے یہ بھی بتا رہے کہ تین سو چودہ ایسے نئے ایڈوٹائز ہیں جن کے ساتھ میری جوائننگ ابھی نہیں ہیں تو جب آپ اکانڈ بنائیں گے تو آپ کی بالکل نہیں ہوگی سیکنڈ لی ہے کہ آپ ان کو کلک اس طرح کر لئے کہ آپ کے پاس ایڈوٹائز کی طاق اس سے زیادہ ہوگی اس طرح کا آپ کے پیج آپ کو نظر آئے گا جس میں سب تکا جواننگ پروگام لکھا ہوا ہوگا آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ان کو کلک کریں کلک کریں گے تو اس طرح کا میکٹڑ آئے گا جس میں ڈکلائنڈ لکھا ہوا اس کا مسئلہ کی آپ کو پرمیشن ابھی نہیں دے رہے کلوز کر دیں آپ دوسرے کو کر لیں جس میں ڈکلائنڈ لکھا ہوا اس کا مسئلہ کی ابھی آپ کو پرمیشن نہیں دے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہر ایڈیز آپ کو منہ نہیں کرتا کچھ منہ بھی کر دیتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے ہیں کچھ فوراں دے بھی دیتے ہیں پرمیشن کچھ ایک ہمتے کے بعد یا در دن کے بعد آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اس سے دیکھیں یہ علی خواہریز ایڈیز 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 پرمیشن مینوالی جس آپ کو کہہ رہے گا ہم آپ کی اپلیکیشن پر غور کریں گے درخواست پر غور کریں گے پھر ہم آپ کو پروائیڈ گے تو جہاں اس طرح جملہ لکھا ہوگا ہے کہ مینوالی پبولیشن مینوالی اس کا مصد دیکھیں وہ کچھ جنوں کے بعد آپ کو جوائن کر دیں گے ساتھا چانسز یوٹی کو جوائن کر دیتے ہیں تو آپ جوائن پروگرام کو کلک کرتے رہے اتنے بھی آپ کو ویلویم بلیں آپ کرتے رہے سب کو اس طرح کرتے رہے اس میں ترہی ساتھا ٹائم آپ کو لگے گا چونکہ ایک ایک ایڈویٹرس کو آپ کو جا کے کلک کرنا پڑے گا ان کو جوائن ہونے کی درخواست دینی پڑے گی تو آپ ایسے کریں کہ ویکلی اگر کم اس کم آپ سو ایڈویٹرس کو اپلائی کرتے ہیں تو کم سو ایڈویٹرس کو آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کو پرمیشن دے دیں گے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس طرح آپ کر کے ان کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اس جوائننگ کے بعد جب آپ ان کے پروڈکٹ کو حاصل کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ لنکس کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہوگا لنکس یہاں پہ لکھے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیچ پر آئیں گے اس طرح کا پیچ آپ کے سامنے کھولا وہ نظر آئے گا آپ کو جس میں بہت سارے لنکس جائے ہیں وہ اویلیبل ہوں گے یہ دیکھیں اس وقت یہ مجھے بتا رہا ہے کہ لنکس کی جو تعداد ہے وہ 34173 ہیں اس میں کانٹنٹ بھی ہوئے ہیں ویب سائٹ کے لئے اور آپ ان کی یعنی کہ ایس ٹی ایم ایل جو ہے اس کو بھی آپ اٹھا کے اپنی ویب سائٹ یہ بلوگ پر آپ لگا کر کے یعنی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی ایم ایل جو ہے لگا کر آپ سائل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے یعنی کہ کوپونس کے لئے آپ کے لئے ویب سائٹ ہے تو آپ ان کا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کچھ اس طرح ہے یہاں پر یہ آپ کو سرچ کا کولن میں در آ رہا ہوگا اور یہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر می ایڈوٹائز آنلی لکھا ہوئی اور یہ کلک ہو رہا ہوگا جب آپ لنکس کو کلک کریں گے تو آرٹومیٹری طور پر یہ می ایڈوٹائز پر کلک ہو جائے گا خود با خود با یعنی کہ جن ایڈوٹائز کے ساتھ آپ کا رابطہ پھول چکا ہے وہ انہی کی لنکس آپ کو دکھائے گا جن کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہوا ہے ان کے لنکس ابھی آپ کو نہیں دکھائے گا لیکن جیسے جیسے ایڈوٹائز کے ساتھ آپ کی جوائننگ ہوتی جائے گی اس کی تعداد یہاں پہ خود با خود بڑھتی چلی جائے گی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جیسے اپنی ویب سائٹ یعنی کوپونز کی ویب سائٹ ہے تو آپ یہاں لنک ٹائپ آپ کو نگر آ رہا ہے اس لنک ٹائپ کو آپ کلک کریں اس میں کچھ آپس آپ کے سامنے آ جائیں گے اس میں ایڈوانس اس کو آپ کلک کر دیں كونٹاکٹ لنک فلیش لنک سمارٹ لنک تکس لنک دوبالہ سرچ کے کائم خود میں ٹائپ کے انتر کار پر اب آپ کی ٹائپ رنکس تعداد پہ گی مجھے دکھا رہا ہے اب میں نے یہاں سے بینرز کو ہٹا دیا ہے کیونکہ میں ویب سائٹ کے طرح ان کی پروڈکٹ کو پرموٹ کرتا ہوں تو مجھے بینرز میں نہیں لگاتا اگر آپ بینرز لگانا چاہتے ہیں تو آپ بینرز کو بھی کلک کر دیجئے گا یعنی کہ بلوگ پوست جو ہم بناتے ہیں تو بلوگ پوست کے اندر بینرز کی گنجائش ہوتی ہے جو کہ آپ سے لگا سکتے ہیں تو آپ بینرز کو کلک کر دیں گے تو بینرز کی جتنے بھی لنک سے وہ آپ کو یہاں پر دکھا دے گا وہ اگر ویسٹ کے تھوڑ کرنا ہے یعنی کہ کوپون ویسٹ کے ذریعے تو آپ بینرز کو کلک نہ کریں تو آپ بھی جوہارہ سرچ کر دیں گے تو یہ بتا دے کہ ابھی ان کے پاس کتنا ڈیٹا آپ کو ایویلیبل ہے آپ کا سیمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پورا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کو آپ کلک کریں اور یہاں پر ایک ڈاؤنلوڈ کلک کر دیں گے تو ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو کہ ڈیٹا ایک بڑی تعداد میں موجود ہے اور جب آپ بھی آئی سائز تاب ایڈوٹیز کو جوائن کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ڈیٹا کی تعداد ہے وہ بڑتی چلی جائے گی تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کمپنی وائز یا ایڈوٹیز وائز آپ ان کو اگر ڈیٹا آپ اس کا ڈاؤنلوڈ کریں جیسے میں آپ کے سامنے ہیں یہ برعہ فر ایک بینگوڈ ڈاٹ کوم کمپنی ہے وہ جائن ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ جی مجھے بینگوڈ کا ڈیٹا چاہیے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرہا بینگوڈ سی جے ایفیٹ پروگرام میں اس کو کلک کرتا ہوں میں سرچ پی جا کے دوبارے کلک کرتا ہوں تو یہ اس لکت جو ڈیٹا آویلیبل ہے یعنی کہ یہ بتا رہے کہ سوالرزلٹس تو بینگوڈ والے ریسنٹلی پروائیڈ کریں ڈیٹا وہ استعداد میں موجود ہے اس کے لیے کہ آپ اگر آپ کو نیوزٹ کوپن چاہیے یعنی کہ فی الحال یعنی کہ ابھی اس مہینے یا اس پندر دن کے اندر یا بیس دن کے اندر جس اپنے کوپنز دیئے ہیں تو آپ نیوزٹ پر چاہیں یہاں پہ دیکھیں لاسٹ اپڈیٹڈ نیوزٹ لکھا وہا رہا ہے آپ اس کو کلک کر دیں گے تو جو لیٹسٹ کوپن ہے جو فریش کوپن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اگر آپ اس کو نوری دینے دیں گے تو اگر ان کے پاس پرانے ہوں گے تو وہ پرانے بھی آپ کو دے دیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ اپڈیٹڈ نیوزٹ ہے نیوزٹ ہے اسی طرح سے لاسٹ اپڈیٹڈ اور لیسٹ بھی موجود ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو کوپنز آپ چاہتے ہیں تو یہاں اس کو کلک کر دیں وہ آ جائیں گے یہاں پر مختلف چیزیں بنی ہوئیں اے ٹو زیٹ یعنی کہ الفیٹیکل اے ٹو زیٹ جیسے پرانے ہیں ان کے نام موجود ان کے لنکس موجود ہیں زیٹ ٹو ہے اس کو آپ نیچے سے ورلو کر سکتے ہیں پھر ہی منت اپی سی لو ٹو ہائی یعنی کہ جو کم سے زیادہ ہیں یہ دو زیادہ سے کم ہیں ان کو بھی جیکھ سکتے ہیں سیون ڈے اپی سی لو ٹو ہائی سیون ڈے اپی سی ہائی ٹو لو یہ نہیں کہ آپ چاہیں تو ان کے پریویس ریکارڈز کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں پروموٹ اور نیو جو ہیں ان کو بھی پروموٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ مختلف آفٹر میں موجود ہیں آپ کے پاس نیورسٹ کے لئے آپ اس پر چلے جائیں تو نیورسٹ میں جتنے بھی فریش کوپونز ہیں وہ آپ کے سامنے یہ زائر کر دے گا ان کو سیمپل یہاں سے کلک کر کے ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں کلک کر دوں پر یہ ڈیٹا آپ سے سامنے میسنجر آ رہے ہیں اس طرح سے ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ ان کے ڈیٹا کو بنا لیں میں آپ کے دکھاتا ہوں کہ ایکسل کی شیٹ پہ یہ ڈیٹا بھولا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا سی ایس وی کی فائل ہوگی آپ جب اوپن کریں گے اس ڈیٹا کو یہ ڈیٹا کوپون ویب سائٹ یعنی کہ کوپونس کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس پر آپ اس ڈیٹا کو اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ اس پر ورک کر رہے ہوں گے کوپونس کی ویب سائٹ پہ انہیں آئیڈیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس کی ٹائٹل ڈسکریپشنز ان کی ٹیکس کو بنا کر پرموٹ کر سکتے ہیں اور جنہیں بھی آئیڈیا نہیں ہیں تو وہ کچھ سیکھ لیں تھوڑا سا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹائٹل بنانا اس کی ٹائٹل کی ڈسکریپشن لکھنا ٹیکس بنانا تو اس کے ذریعے پھر وہ اپنی اگر ویب سائٹ ہے تو بہت شو آتے ہیں نہیں ہے تو سمپل ہی آپ بینرز کے جو لنکس ہیں یہ بینرز کے اگر نہیں ہیں تو آپ یہ جو لنکس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ایکسل کی شیٹ میں ابھی آپ کو وہ نظر آ جائیں گے ان کلکس اس کے لکھا وہ ہوگا کلکس کو آپ کوپی کریں اس کو یو آرل شوٹنر یعنی کہ بٹلی ہیں اور جس طرح کی دوسری جو ویب سائٹس ہیں جو بڑی لنکس کو شورٹ کر دیتی ہیں اس کو بیٹلی سب سے مشہور ہے اس کو آپ ان کے ساتھ جوائن ہو کر اپنے لنکس کو شورٹ کر لیں تاکہ فیس بوپ پر کر رہا ہو جا کر آپ ان لنکس کو اپلائی کریں تو سپیم نہ آئے ان کے چوٹا سا لنکس ہوگا تو اس پر آرام سے آپ اس کو ٹیک کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اپنے پروڈک کے ساتھ تو جو بھی اس پر آرام کو بائی کرنا چاہے گا تو اس لنک سے جائے وہ اوپر آ جائے گا یعنی کہ پر موٹ کر لے گا یہ دیکھیں اس طرح کی جو ڈاؤنلوڈ آپ کریں گے تو یہ ایکسر کی اس طرح کی شیٹ آپ کے سامنے ہوگی اس میں ایڈوٹائزر نیم آ رہا ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں اس میں نیم آ رہا ہوگا اس کو تو اس آپ بڑھا کر لیں اس طرح اب دیکھیں یہ سارے ٹائٹلز ہیں یہ بنے بنائی ٹائٹلز ہیں جو کہ بینگو نے یا سیجے نے بنا کر پروائیٹ کی ہیں تو اس کے لیے ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سے دیکھ لیں اس میں کچھ اگر بہتر کرنا ہو تو آپ اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا پنا بنایا ہوتا تھا تھوڑے بھی چینجنز کر لیں یہاں پر آپ آنلی ہے تو اس فرض کریں کہ یہاں پر اس کو آنلی ہٹا گر آپ یہاں سے کمپنی کا نام اٹیج کر دیں بینگو ایک آپ ایسا یہ آپ آپ کی آپ 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 دسکریشن میں کچھ ٹائٹل کے ساتھ ٹائٹل کو جی ساتھ پر رکھنا ہے اور کچھ ٹیسکریشن اپنی طرف سے کچھ وہ ایڈ کر کے کہ جگہ آپ اس کو خرید لیں یہ بہت سی بڑھٹ ہے یہ کچھ طرح کے ورس آپ لکھ کر کے اس کو دسکریشن یعنی کہ ٹائٹل دسکریشن تو بہت فرق ہوگا تو وہاں بنا کر کے اس کو باقیدہ سی ایس وی کی فائل ہوگی اس پر آپ اس کو پرموٹ کریں اپنے ویسٹرائٹ کے طرف اگر آپ نے ویسٹرائٹ کے طرف نہیں کرنا ہے تو سیمپل ہی ہے کہ اس میں ٹائٹل آپ فیس بک پر جا کے خود بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے لنکس یہاں بھی نظر آئیں گے دیکھیں کلک یوری جہاں بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی بھی آپ لنکس کو جس کو پرموٹ کرنا چاہیں اس کو کوپی کر کے یوری شورٹوں پر جا کے اس کے لنکس کو شورٹ کر لیں شورٹ کرنے کے بعد فیس بک پر یا اسٹاگرام ہو یہ کسی بھی شوشل میڈیا پر آپ اس کو اس کے ٹائٹلز اپنے طور پر لکھ کر کے اس کے ایمیجنس لگا کر کے اس لنکس کا شورٹ یوری بنا کر کے آپ اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں باقی جو ان کی ویسٹرائٹ ہیں تو ان کے لئے بہتر ہی ہے کہ اس کو آپ ٹائٹل ڈسکرپشن بنا لیں ٹیکس بنا لیں اور اس کے بعد اس کو پرموٹ کر لیں جب آپ پرموٹ کریں گے اور اس کی اجتہار اپنے فیس بک پر ابھی بھی لگائیں گے انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ جب آپ کی پاس پرویوی چیز بکی گی سیل ہوگی تو اس کا کمیشن جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا جتنا زیادہ آپ کام کریں گے جتنی زیادہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اتنی اچھے آپ کو ارننگ بھی ملے گی امید ہے کہ کافی چیزیں آپ کو اس کا سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے وہ پیج بھی دکھا دیا کہ جہاں سے آپ نے جوائن کرنا ہے وہ پیج بھی آپ کو دکھایا جو ڈیشلوڈ آپ کے پاس ہوگا اور اس کے علاوہ ایڈوٹائز کو کہاں سے جوائن کرنا ہے اور لنکس کو کس طرح سے حاصل کر کے اس کو اپنی ویب سائٹ بلاغ یا یوٹیوب پرموشن کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں مبین ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کمیش بھی ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ جو کچھ بہنیاں بنایا ہے اس میں اگر آپ کو کچھ سوچ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے مجھ سے بوچ سکتے ہیں میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گا اور مری کوشش ہے کہ آپ بھی اس پلیٹ فارم کو جائن کر کے اپنی انڈنگ میں ضعفہ کریں بہت زیادہ ٹائم بیس میں نہیں لگتا آپ ہارلی اگر روزانہ گھنٹا جل گھنٹا کر آپ اس پر روڑ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پیونیر کے بارے میں یوٹیوز کے اندر ہی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ میں کس طرح سے اکاؤنٹ بنانا ہے اگر اکاؤنٹ آف کا بنا ہوگا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بنا ہو تو بنا لیں بنانے کے بعد یہ ہے کہ آپ کوئی اس میں اکاؤنٹ نوارا دینا پڑتا ہے ہے یہاں یہ اکاؤنٹ کا پڑتا ہے تو آپ اس دیجئے یہاں ان کی اکاؤنٹ کا کہلوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دا کرکے آپ اپنے جس اکاؤنٹ ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر ہوگر آپ دیں گے تو صرف آپ قائن کے ساتھ لنک بن جائے گا پیمنٹ جو آئے گی جو بھی آپ کا کمیشن جنریٹ ہوگا وہ پیمنٹ ہوگی تو آپ کو مل جائے گا تو امید ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کو بہت پسند آئی ہوگی اور نہیں پسند آئی تو پریزت آئیے گا اگر کچھ کمی رہ گئی ہے کچھ کوئیسی بات ہے جو پہنچ میں نہیں ہے تو میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا میں ویڈیو کو لائک برو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا خوف تک کے لئے اللہ حافظ